بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو دوسرا ونڈے ہونا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں تو دوستو وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو کل کے میچ میں ہوں گی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا سری لنکا کے شہر ہمپن ٹوٹا میں کھیلے گئی پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 142 رنز سے شکست دے دی یہ جیت پاکستان کے تیز گیندبازوں کی شاندار کارکردگی کی وجہ سے ملی جن میں شاہین شاہ فریدی حارس رعوف اور نسیم شاہ شامل ہیں اور خاص طور پر حارس رعوف شامل ہیں پہلے منڈے میں پاکستان اپنے اسپنن باولنگ آل رونڈرز کے ساتھ گیا جن میں اسامہ میر اور شداب خان شامل ہیں محمد نواز کو اپنے بائیں ہاتھ کے اسپن کے اساتھ مختلف قسم کا آپشن فراہم کرنے کے باوجود اس سال کے شروع میں نیوزی لینڈ کے خلاف ان کی کارکردگی کی وجہ سے اسامہ کو ترجیح دی گئی انہوں نے چھے وکٹیں حاصل کی اور چار ترتالیس کے اپنے بہترین آداد و شمار حاصل کیے تاہم افغانستان کے خلاف پہلے میچ میں اسامہ کی کارکردگی کافی قائل نہیں تھی اسپنر کوئی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے اپنے تین اوورز میں دو چوکوں سمیت اٹھارہ رنز بنائے مزید براہ اسامہ بلے سے صرف دو رنز ہی بنا سکے اسامہ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے پاکستان افغانستان کے خلاف دوسرے ونڈے میں تبدیلی پر غور کر سکتا ہے جس میں اسامہ میر کی جگہ محمد نواز کو لانا شامل ہے بیرل اقوامی کرکٹ میں نواز کا ٹریک ریکارڈ بلا شبہ پلینگ لیور میں ان کی شمولیت میں ہم کردار ادا کرے گا نیچے آرڈل کے نیچے بلے کے ساتھ مؤثر طریقے سے حصہ ڈالنے کے اس قابل کی قابلیت شراکت کو توڑنے میں اس کی مہارت کے ساتھ مل کر اسے ٹیم کے لیے قیمتی اساسہ بناتا ہے برحال کپتان بابر آزم کھلاڑیوں کو طویل مدت میں خود کو ثابت کرنے کے مواقع افرام کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کے نکتہ نظر میں رہنمائی اور معاون محول شامل ہے بابر نے نواز کے ساتھ بھی یہی انداز اپنایا اور جب بھی ضرورت پڑی اسے بہتر موقع دے کر اور اسامہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کر سکتا ہے پاکستان کی متوقع پلینگ الان کون سی ہو سکتی ہے کل کے محج میں فخر زمان امام الحق بابر آزم کیپٹن محمد رزوان وکٹ کیپر آغا سلمان افتخار احمد شداب خان محمد نواز شہین شاہ افریدی نسیم شاہ حارس رعوف تو دوستو کل کی یہ پلینگ 11 ہو سکتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھلے گی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا